رمضان رمضان پاک فرقان حمید میں کئی مقامات پر دعا کی حوالے سے بیان ہوا ہے اور سور مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دعا قبول فرماؤں گا بے شک اب پھر ایک اور جگہ اللہ فرمایا ہے وَاِذَا سَعَلَكَ عَبَادِي اَنِّ فَا اِنِّ قَرِيب کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے کہ یہ پیاری محبوب آپ فرما دیئے ان لوگوں سے اللہ کہاں ہے تو آپ ان سے کہو اللہ تمہارے قریب ہے بے شک شہر اکسزازہ قریب تم کیا کرو کہ جب تم ان سے مانگو گے وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا پھر ایک جگہ فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ تمہارے اتنے قریب ہے اتنے قریب ہے یعنی یہ جو شہر اکسزازہ اس سے بھی قریب ہے تم مانگو تو صحیح اللہ کے قریب تو آؤ اور حدیث میں میرے آقا فرما دیں عبادت نماز بھی ہے عبادت روزہ بھی ہے عبادت حج بھی ہے لیکن یہ جو دعا مانگنا ہے نا یہ بھی عبادت ہے آپ سوچئے کہ انسان نماز پڑھتا تو عبادت قواہ صاحب ملتا ہے لیکن دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے محسین بھائی کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم کسی انسان سے کوئی چیز مانگ لیں ایک دو دفعہ تو تو برا مان جاتا ہے بلکل لیکن اللہ باق خوش ہوتے ہیں مزید خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے بلکل اور پھر حدیث میں یہ کہ اگر اللہ سے نہ مانگونا اللہ نراض ہو جاتا ہے یہ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ مجھ سے مانگے اور اللہ کی رسال فرماتے ہیں جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ نراض ہو جاتا ہے تو مجھ سے نہیں مانگ رہا اور یہاں تک حدیث میں لکھا ہے کہ اگر بندہ رف سے سچے دل سے نمک اور جوتے کے دسمیں باندھنے کو بھی مانگیں گے اللہ وہ بھی دے دے گا تو بڑی بات تو ہی ہے تو ساری بات ہے کہ اللہ صلی اللہ سے بندہ مانگنا سکھے اور فرمایا عبادت نماز روزہ حجزقہ سب عبادت ہے لیکن اس کا مغف مغف کہتے ہیں جیسے آپ دماغ ہے اگر دماغ چلتا ہے تو جسم کی آدھا چلتے ہیں دماغ چلتا ہے تو انسان وہ کام کرتا ہے جو بہتر کام ہے انسان پاگل ہے وہ بھی انسان ہی ہے لیکن آپ بولتے ہیں یاد اس کا دماغ کام نہیں کرتا یہ بیکار انسان ہی ہے لیکن اچھا انسان کون ہے جس کی انٹریجلسی یعنی اس کا دماغی طور پر اقل مند ہے یا انٹریلیکشری طور پر وہ اقل کو اپنی اچھی طریقے چلاتا ہے فرمایا اسی طریقے سے پوری عبادت کا جو مغز ہے یعنی جتنی بھی عبادت ہیں اس کا مغز دعا ہے سبحان اللہ جی یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہیں یہ چیز جو میں نے بتائی یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ اگر آپ عام طور پر کسی سے مانگیں تو وہ برا مان جاتے ہیں اور میرا رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ نہ مانگنے پر برا مانگیں تو اس رمضان کے مہینے میں جتنا مانگ سکتے ہیں جتنی دعائیں کر سکتے ہیں ابھی ہم دعا کا طریقے ہی پوچھیں گے تو وہ آپ کریں اور آپ کو بالکل اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز دعاوں کو قبول فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تین بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ایک مظلوم کی اللہ دعا رد نہیں کرتا ایک مسافر کی اللہ دعا رد نہیں کرتا اور ایک والد کی اللہ ماں کی بات نہیں کر رہے والد کی اللہ دعا رد نہیں کرتا جو اپنے اولاد کے حمد کی جائے ملکل جی اپنے والد جو بھی آپ کے والد اگر حیات ہیں تو ان کی دعائیں لیں اور بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ والدہ کے بارے میں کہتے ہیں والدہ تو بات بات پر دعا دیتی رہتی ہیں والدہ کی جو دعا ہوتی ہے تو والدہ کی دل سے بددعا مشکل سے نکلتی ہے باپ کی دل سے دعا تو اس ویسے اپنے والد سے ہمیشہ آپ دعا لیں محسن بھائی میں نے شروع میں انٹرو میں بھی کہا تھا کہ دعا تغدیر بدل دیتی ہے اس پر تھوڑی کنفیوجن یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں تغدیر تو ہماری پہلے لکھ دی گئی ہے جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا کتنا رسک ہے کیا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے تو کیا دعا سے اس کو بدل جا سکتا ہے تغدیر دیکھیں بیسے پلائر مان رنگ یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا ویلیڈ ہے دیکھیں تغدیر کی دو قسم ہیں جو فوقان نے بیان فرمائی ایک تغدیر وہ تغدیر ہے جو لکھ دی گئی ہے کہ موت اور حیات نہ موت کا ایک دن لمحہ ایک لمحہ پہلے جس طرح موت آپ کی لکھ دی گئی ہے موت آپ کو آنی ہے اب موت آنی تو ہے لیکن ایک موت وہ ہے جو زلط کے ساتھ آئے ایک موت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کرنوازی سا ہے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے تغدیر مبرم وہ ہوتی ہے جس میں آسانی پیدا ہو جاتے اور جو بندی کی تغدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر طور پر اس بندے کو دے دیتا ہے مثال طور پر تغدیر میں یہاں بھی لکھا ہوتا ہے لیکن تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو مٹا کر جو خرابی یا خامیہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر دعا کی سبب کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھا بنا کر اور بہتر کر کے اس کی زندگی کو آسان فرما دیتا ہے اس کو اس طرح سمجھ لیجئے آسان لفظوں میں کہ تغدیر قسمت بدلنا یہ ہے آپ نے سنا ہوگا جیسا میں نے آپ کے سامنے کہ ماں باپ کی دعا جو دور لگتی ہے یا مسافر کے یتیم کی دعا اس سے کیا مراد ہے کہ تغدیر میں تو لکھا ہوتا ہے وہ کام ہونا ہے لیکن اللہ نے جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں اور بہتری لیا دیتا ہے اور اگر نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اس نقصان کو ہٹا کر اسے فائدے میں بدل دیتا ہے اس سے یہ مراد ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی دعائیں لیں جیسے کہ محسن میں نے بتایا کن لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے محسن میں نے بہتری ہے